اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح الجامعے میں حدیث موجود ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثیرو ذکرہ آذیم اللذات موت کو کسرس سے یاد کرو یاد کرنا ہے کس کو یاد کرو کس کو یاد کرو کرتے کیا بھئی چھوڑو بھئی کئی کو موت کو پہلے جب میں چھوٹا تھا نا تو اگر موت کبھی بیچ میں آ بھی گئی اتنا لوگوں کو ڈر ہے بولتے وہ ذکر چھوڑ دو یا رسول اللہ کہہ رہے کسرس سے یاد کرو موت کو کسرس سے یاد کرو سبحان اللہ یہ رسول اللہ کے حدیث ہے اس کے فیدے ہیں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کسرس سے قبرستان کو جاؤ کہاں جاؤ کہاں جاؤ نوجوانوں پلی گرونڈ کو نہیں صبح کو گئے تو شام تک میچس 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 نہیں کسرس کنتو لاہیتکم عن زیارت القبور میں نے منع کیا تھا قبرستان کو جانے سے اس کی زیارت سے اب جاؤ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمَّ اللَّا خِرَةَ اس لئے کہ قبرستان جانے سے آخرت یاد آئے گی موت یاد آئے گی اور وہ بھی میں بتا دوں آپ کو قبرستان کو یہ ٹیم ٹیم کی شکل میں مت جاؤ وہاں جا کر ابھی تم اسے قبرستان کو پارک بنا لوگے کیا کروگے پارک بنا لوگے وہاں بھی موبائل میں تم رہوگے اکیلے تنہا جاؤ اور یہ سوچو آج میں جا رہا ہوں اور واپس بھی جا رہا ہوں قبرستان کے باہر ایک وقت میں جاؤں گا اور واپس نہیں جاؤں گا یہی مجھے رہنا ہے ذہن میں تصور لکھ رہا ہو یہ نبی کہتے ہیں آج میں جا رہا ہوں اور واپس بھی میں انشاءاللہ اپنے گھر کو میں واپس جاؤں گا یہ ایک وقت ایسا آئے گا اور سو فیصد آئے گا جب مجھے قبرستان لایا جائے گا اور واپس نہیں لے کر جائیں گے آپ یہ ذہن میں تصور لے کر آؤ کسرس سے یہ پہلا دوسرا اللہ کی رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم موت کو یاد کرنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے اگر روزی روٹی تنگ ہے کمائی صحیح نہیں ہو رہی ہے اللہ کی رسول کہتے ہیں اللہ تمہارک و تعالی موت کو یاد کرنے سے رزق میں برکت دے گا زندگی میں برکت دے گا سبحان اللہ کہ اسا لفظہ ہے فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِي ذِيقٍ مِّنَ الْعَيْشِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ کوئی آدمی اسے زندگی کی تنگیوں میں اگر یاد کرتا ہے إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهُ اللہ تعالی اس کی زندگی کو کشادہ کر دیتا فائدہ ہے اس کا فائدہ ہے موت کو یاد کرنے کا فائدہ ہے سبحان اللہ زندگی کشادہ ہوتی ہے پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل مند کون ہے چالاک کون ہے نبی کریم صلی اللہ وسلم کا جواب سنو چالاک بنو کیا بنو چالاک بنو چالاک ویسے بنو جیسے نبی چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ سب سے زیادہ چالاک کون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب میں چاہتا ہوں نوجوان تھا تھی یہ جواب آپ اس مسجد سے لے کر جائیں گے نبی نے چالاک کسے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کہتے ہیں دو چیزیں سب سے پہلے چالاک اللہ کی رسول کہتے ہیں اکثرہم للموت ذکرہ کسرس سے موت کو یاد کرنے والا کسرس سے موت کو یاد کرنے والا سیکنڈ لفظ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد کی زندگی کے لئے تیاری کرنے والا سبحان اللہ اللہ موسیقی